اچھا ماشاءاللہ ہمارے لائف سٹارک ڈپارٹمنٹ احمد پرسیال کی طرف سے یہ کیمپ لگایا گیا ہے اور یہاں ماشاءاللہ ہر وہ میڈیسن پڑی ہے جو ایک انیمل کے ٹریٹ منٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے اور اس کی لمپی سکن ڈیزیز کی اگاہی کے لیے ماشاءاللہ باقاعدہ یہاں اشتیار یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کی اگاہی کے لیے یہ گوھر سے دیکھیں لمپی سکن ڈیزیز کی جتنی بھی اس کی ٹرانسمیشن کس طریقے سے ہوتی ہے وجوات اردو زبان میں اگاہی کے لیے یہ یہاں تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر عام فارمر بھی آتا ہے اگر میری سمجھ کے مطابق اگر اس کے ہاتھ یہ لگ جاتا ہے تو ای تینک اس کو کچھ نہ کچھ تقریباً بیس سے تیس پرسنٹ اس کو لمپی سکن ڈیزیز کی اگاہی ہوگی کہ اس کے کس طریقے سے پھیلتی ہے کس طریقے سے اس کے بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ فلائز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں سپریے کے لیے بقاعدہ یہاں وہ مشین رکھی گئی ہے یہاں سپریے کی جاتے ہیں جیسے ہی وقفے وقفے سے جب ضرورت پڑتی ہے اور یہاں ماشاء اللہ یہ فارمرز آ رہے ہیں اپنا نام انٹر کروا رہے ہیں اور یہاں میڈیسن کا میں اگر آپ کو بتانا چاہوں ماشاء اللہ ہر وہ انٹی بائیوٹک پڑی ہے جو ضروری ہے یہ دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں یہ پینسلین ہے ماشاء اللہ بہت زبردست انجیکشن ہے تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں میڈیسن ہوتی نہیں الحمدللہ یہ ہمارے احمد پورسیال لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا میں دل سے دل کی اتھاگرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہ میڈیسن دے کے میرا دل خوش ہو گیا ماشاء اللہ یہ میڈیسن دیکھئے میرا دل خوش ہو گیا یہ دیکھیں ایٹروسان ہے ماشاء اللہ اس کے بعد یہ فینک انجیکشن ہے ہر وہ میڈیسن پڑی ہے جو ضرورت ہوتی ہے یہ اس کے بعد یہ دیکھیں آپ یہ انجیکشن پڑا ہے نورفلوکسسین پڑی ہے اس کے یہ بولس پڑا ہے یہ ٹنکچر آیوڈین پڑی ہے یہ سپری پڑا ہے اس کے علاوہ ایمرجنسی کا سمان فسٹ ایڈ کا سمان ان کے پاس پڑا ہے اور یہ نیگسان پڑا ہے جو اگاہی کے لئے یہ چلا رہے ہیں پروگرام اور اس کے علاوہ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ لائف سٹاک احمد پورسیال بڑھ چڑھ کڑھ کس طریقے سے اپنا برپور حصہ ادا کر اسلام علیکم سر سر کیا حال ہے ٹھیک ہے سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اتنی شدید گرمی میں اتنی شدید گرمی میں آپ یہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے احمد پورسیال کے لوگوں کے لئے میں سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ سے کچھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ کیسے انتظام کس طریقے سے کیے گئے ہیں ہمارے لائف سٹاک ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا آپ اپنی زبان سے بتا دیں جی سر ہمارے لائف سٹاک کی طرف سے یہاں سیل پوائنٹ پر انتظام اس کے طریقے سے انتظام کے تین شفٹوں میں جہاں ڈیپی لگائی گئی ہے جی ماشاءاللہ صبح پہم سے آٹھ بجے سے تین بجے تک تین سے رات دس بجے تک اور رات دس بجے صبح آٹھ بجے تک جو ایسیڈنٹ ہے ہم عوام کو سہولت دینے کے لئے یہاں موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ تین شفٹیں لگائی گئی ہیں زبردستہ ٹھیک ہو گیا ہمارے جبکی بریکر لائے سکا برگانہ لیا کتالیت خان صاحب صبح بھی آئے تھے اور یہاں خود سکال وغیرہ کر کے سب کچھ کرے ماشاءاللہ ہم ڈیڈی ایلو صاحب کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اس طرح بھائی بتا رہے ہیں صبح بھی وہ ویزٹ کر کے گئے ہیں ماشاءاللہ سینئر ویٹری اوفیسر ماشاءاللہ یہاں وہ ادھر ڈیوٹی ماشاءاللہ سر انجام دے رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا سیٹ اپ دکھانا چاہ رہا تھا کہ میڈیسن کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہیں کہ ہمارا جانور اگر بیمار ہوتا ہے تو یہاں اگر آپ لے کے آتے ہیں تو اگر کوئی ایمرجنسی سیچویشن آ جاتی ہے جانور لڑ پڑتے ہیں کوئی زخم ہو جاتا ہے یا کوئی اور ڈیزیز آ جاتی ہے تو یہاں وہ ایزلی ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں تو یہ میں نے لائف سٹاک ڈیپارٹمنٹ کو کریڈٹ دینا کا ماشاءاللہ خصوصاً احمد پرسیال کو چاہ سلاب کبھی آیا ہے کوئی بھی ناگہانی صورتحال نے انہوں نے برپور ساتھ دیا ہے تو ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اس کے علاوہ یہ آپ کو دکھاؤں تو یہاں سارے شامیانے لگے ہوئے ہیں فیلحال تو جانور بہت ہی قلیل تعداد میں ہیں لیکن انشاءاللہ جیسے عید کے دن قریب آتے جائیں گے لوگ یہاں جانور لے کے آئیں گے آپ آئیں یہاں خریداری کریں جنہوں نے سیل کرنے ہیں سیل کریں ٹھیک ہے اور یہاں آکے عید کی چھٹیاں بھی ماشاء لاب تو اعلان کر دیا ہے تو آکے عید کی چھٹیاں بھی انجوائے کریں ٹھیک ہے اور یہاں آکے جانور خرید کریں ٹھیک ہے اسی سے مجھے یادت دیں ڈاکٹر وکار سائننگ آف